اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلام مرتضی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ایک بڑی افسوسنا خبر ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس کو سننے کے بعد اور اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم نے اس ریپورٹ کو پڑھایا تھا اس کے بعد احرانگی یہ ہوئی ہے کہ حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نکل آیا ہے عالمی بینک نے اگلے دو برسوں کے لیے پاکستان کی اقتصادی نشنما کے حداف میں کمی کی پیش کوئی کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت، افرات زر یعنی انفلیشن، عوامی کرزوں اور اس کے علاوہ مالی خسارے جو ڈیفیسٹس ہیں اس کی کمی کے حداف پورے نہیں کر سکے گی آنے والے دو سالوں تک جنوبی عشقی 2019 کی ریپورٹ کے مطابق ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جن کا انہیں اقتدار کے تیسرے سال تک، تین سال تک، یعنی آنے والے دو سالوں تک سامنا کرنا پڑے گا ریپورٹ کیا کہتی ہے؟ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا اقتصادی رویہ خطے کے دیگر تمام مالک سے مختلف تھا روپے کی قدر میں خاطرخواہ گراؤٹ کے باعث اور اس کی وجہ سے عالمی بینک نے ستمبر کے اقتطام تک اس میں چار آشاریا آٹھ فیصد اضافہ دیکھا اتوار کو یہ جاری ریپورٹ میں پیش ہوئی کی گئی، واشنگٹن سے یہ ریپورٹ جالی ہوئی ورلڈ بینک سے اور 2001 کے بعد پہلی بار غور سے سنیے گا کہ 2001 سے بعد اب تک پہلی بار غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کی پیش رفت رک جائے گی جس کی وجہ آئی ایم ایف کے چھے ارب ڈالر کے انتالیس مہینوں کے مالیاتی پروگرام کے تحت کی گئی اقتصادی مطابقت ہے وزیراعظم عمران خان نے غریبوں کو دو وقت کا کھانا مخت فراہم کرنے کے لیے عوامی لنگر خانہ شروع کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سوا اقتصادی اہداف پورے نہ ہونے کی بری خبر مالی مشیر حفیظ پاشا کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی کہ حکومت نے روہ مالیاتی سال کی پہلی سامائی میں تجارتی اور مالی خسارے پر کابو پا لیا ہے پاکستان جنوبی ایشیا کے دیگر متعدد ممالک کے طرح اپنی استعداد کے برعکس آدھا نشنوما کر رہا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں یہ ٹو پائنٹ فور پرسنٹ کے حساب سے ترقی کرے گا لویسٹ ریٹ ہے تاریخ کا پاکستان میں اس عرصے کے دوران اس کی نشنوما کی شرعہ ٹو پائنٹ فور کے حساب سے ترقی کرے گی اور یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ نشنوما کی بحالی کی رفتار آہستہ ہونے کا امکان ہے جو دوہزار بیس اکیس کے مالی سال میں صرف تین فیصد رہے گی سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا عام عوام پر کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ مہنگائی میں یہ جو پہلے سے دبی ہوئی عوام ہے ابھی اور مزید اسے مہنگائی میں اضافہ ہوگا مزید اور بوجھ ابھی عوام نے اور مزید برداشت کرنا ہے آئیے اس کے لیے بات کرتے ہیں مہارے معاشی اور اقتصادی عمود ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اسلام آباز سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ اگلے دو برسوں میں حکومت افرات ازار عوامی کرز اور مالی خسارے میں کمی کے اہداف پورے نہیں کر سکے گی کیا یہ صاحب ٹھیک ہے کیا تجربہ کہتا ہے آپ کا مہتر صاحب سچ بتاؤں آپ کو تو مکمل طور پر کنفیوز ہو گیا ہوں مطلب وہ کیا وہ رولر کوسٹر کی زندگی رہ گئی ہے آپ اندازہ کریں کہ اکتوبر کی دس تاریخ کو جو گورننس سٹیٹ بینک آئے تھے سامنے ڈاکٹر باکر رضا صاحب وہ کہتے تھے کہ جی کچھ سبر کر لیں آپ تو میں نے کہا چلیں سبر کر لیتے ہیں بڑے عرصے سے سبر کر رہے ہیں کچھ دن اور سبر کر لیتے ہیں پھر اکتوبر بارہ کو وزیر خزانہ مشیر خزانہ صاحب آئے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب انہوں نے بڑا کلیرلی واضح طور پر کہا کہ جو مشکل فیصل حکومت نے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں اب نتائج سامنے آنے لگے ہیں تو میں سمجھتا کہے نتائج جو ہیں اب ساڑی عید ہو جائے گی اب سارا کام جو ہے مشکلیں ٹل گئی ہیں اب اچھے وقت آنے لگے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا اب یہ بارہ تاریخ کی بات ہے انہوں نے کہا کہ تجارتی خسارے پہ بھی کنٹرول کر لیا ہے اور بجٹری خسارے پہ بھی کنٹرول کر لیا ہے تو میں نے ان کی بات سنی اور میں نے ایک نعرہ لگایا ہے جی ساڑی مشکلہ ٹل گئی ہیں اب بڑے اچھے وقت آنے والے اور اب یہ آگئی اکتوبر چودہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آگئی اب یہ تو ورلڈ بینک تو آپ کیا اس کو کہیں گے نکیاندہ استاد تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا بجٹری خسارہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کا تجارتی خسارہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی کہ دو دن پہلے ہم نے کچھ سنا تھا اب یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور حیران کن بات جو اس کا سنیٹرس ہے سامنے وہ مرتضی صاحب لکھتا ہے ورلڈ بینک والا کہ ایک اور معاشی بوران آنے والا ہے اب یہ کون سا معاشی بوران آنے والا ہے ہم بورانوں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں نکل ہی نہیں پا رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب مشیر خزانہ صاحب تو فرما رہے تھے کہ وہ مشکل فیصلے ہو گئے اور اب وہ اچھے وقت آنے والے ہیں یعنی کہتا ہے کہ ایک اور نیا بوران آنے والا ہے تو وہ رولر کوسٹر اب کیا اس فلم کا نام دیں گے وہ ڈیتھ بائی رولر کوسٹر آپ رولر کوسٹر پہ بیٹھیں وہ جی آپ نے مارنا ہے ویسے ہی مار لیں آپ نے رولر کوسٹر پہ بٹھا کے کیوں مارنا ہے ڈاکسر در آکے چلتے ڈاکسر اس کا اثر کیا پڑے گا عام عوام پر اور کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے اس ریپورٹ کے بعد کہ مہنگائی میں ابھی اور مزید اضافہ ہونا ہے بوجھ ابھی عوام نے اور مزید برداشت کرنا ہے یہ مطلب لیا جائے دیکھئے میں شاید پہلے بھی کہا چکا ہوں مہنگائی کی شرعہ تو ایک طرف لیکن جو خوراک کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس سے یقین جانے بڑا دکھ ہونے لگتا کیونکہ اب امیر لوگ جو ہیں جو کھاتے پیتے کرانے کے لوگ ہیں وہ تو شاید پندرہ بیس فیصد اپنی آمدن کا خرجتے ہیں اپنی خوراک کے اوپر لیکن جو ستر اسی پچاسی فیصد پاکستانی لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں غربہ ہیں وہ غریب لوگ ہیں غریب کم آمدن والے خاندان ہیں وہ تو ساٹھ ستر کئی اسی اسی فیصد اپنی جو تنخواہ ہے وہ ان کی خوراک پہ چلی جاتی ہے اور جب خوراک کی قیمت اتنی تیزی سے بڑے گی اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ انفلیشن کا جو ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا وہ اسے بھی زیادہ انفلیشن آئے گی پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ نے کردوں کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ کردے تو اسے کئی زیادہ لیے جائیں گے تو یہ اس سے ایک تو وہی چیزیں ہوگی کہ مزید پاکستانی جو ہیں وہ شرائع غربت سے نیچے آئیں گے اگر خوراک کی انفلیشن اتنی آتی ہے پھر وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے پہلے کہ جو جی ڈی پی کی اچھرا ہے جی ڈی پی کی گروت کی وہ پہلے ہم نے کہیں تین ساڑھے تین فیصد میں فکس کر رکھی تھی پھر کچھ دنوں پہلے وہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک آئی انہوں نے کہا ٹو پوائنٹ ایٹ اس نے بڑا ڈپریس کر دیا کہ جی ٹو پوائنٹ ایٹ آئے گی تو وہ جو دس لاکھ اضافی پاکستانی ہماری پاپلیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں اور وہ ایک کروڑ نوکریاں ہم نے دینی تھی تو اس کا کیا بنے گا اب یہ اور فردر ڈپریس کر رہا ہے یہ ورلڈ بینک کہتا ہے وہ جو ٹو پوائنٹ ایٹ نہیں وہ تو ٹو پوائنٹ فور آئے گی تو اب وہ نہ آپ کی جی ڈی پی گروت بڑھ رہی ہے آپ کی مزید جو بے روزگاری ہے وہ بڑھے گی یہ آٹھ دس لاکھ لوگ پچھلے سال اضافی بے روزگاری کی لسٹ میں آگئے سات آٹھ لاکھ مزید اگلے سال ہو جائے گا تو ریلی بہت ہی کنفیوزنگ معاملہ ہے اور ڈپریسیو معاملہ ہے کیا کریں اس کو کوشش بھی کریں کہ اس کے اوپر کوئی سلور لائننگ ڈھونڈیں اس میں سے کوئی اچھی خبر نکالیں مرزد صاحب نکل نہیں رہی ریپورٹ میں پیش گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ دوہزار ایک کے بعد سے کہ جو فسکلی ایر ہے 2019-2020 اس میں پاکستان صرف 2.4% کے حساب سے ترقی کرے گا اس کا کیا مطلب ہے سر دیکھئے پاکستان کے اگر آپ 1947 سے لے کے اور اگلے 40-50 سال بھی رکھ لیں تو ہمارا ایوریج گروت ریٹ بہت اچھا ہوا کرتا تھا اور انڈیا کے مقابلے میں تو دو تین گروتنا زیادہ پیتر ہوا کرتا تھا اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے جو ایکانومیسٹ ہیں وہ کہا کرتے تھے ایک ہندو ریٹ آف گروت ہے کہ انڈیا دو پرسنٹ سے زیادہ پری نہیں پاتا ہم پانچ چھ سات پرسنٹ پر بھی پہنچ جاتے تھے یہ پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے کوئی عجیب عجیب معاملہ شروع ہوا ہے کہ نہ گروت ہو پاتی ہے مہنگائی بھی ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اب وہ معیشت کی دوبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سٹیک فلیشن کا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بھی آئے گی اور ساتھی ساتھ آپ کی بے روزگاری بھی رائے گی اور ساتھی ساتھ آپ کی گروت بھی نہیں بڑھے گی اب وہ ہر قسم کی بوری خبریں جو ہیں وہ سٹیک فلیشن کے اندر جمع کر دیتی ہیں اب دیکھئے حکومت کو ایک وشس سائیکل جو ہے جو شروع ہو چکا ہے جس کے اندر ہم پھس چکے ہیں بڑی بری طرح پھس چکے ہیں یعنی کہ وہ قوت خرید پاکستانیوں کی گرتی ہے آپ اپنے ٹیکس دیتے ہیں آپ بجلی کے بل دیتے ہیں آپ گیس کے بل دیتے ہیں اس کے بعد جیب میں بچتا کچھ نہیں جب جیب میں بچتا کچھ نہیں تو پھر ہم بزار سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے جب چیزیں نہیں خریدتے تو پھر وہ فیکٹری چیزیں بنانے بند کر دیتی ہے جب فیکٹری چیزیں بنانے بند کر دیتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتی ہے اب حکومت کو چاہیے کہ کہیں سے انٹروین کرے آئی ایم ایف والے ورلڈ بینک والے تو معلوم نہیں کن ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے یہ فگرز دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے اوپر ساری اپنی چیزیں مسلط کر دیتے ہیں لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں روکا نہیں ہے کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں ہم پیجلی کے شعبے میں اصلاحات نہیں لاتے ہم گیس کے شعبے میں اصلاحات نہیں لا پا رہے ہم پبلک سیکٹر انٹرپائز کے شعبے میں اصلاحات نہیں لا پا رہے کب سے چیخ رہا ہوں کہ یہ تین سیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں اور پھر اتنی پیچیدہ بنا کے معیشت کو پیش کیا جاتا ہے بھائی اگر آپ بجلی کی چوری روک لیں سترہ سو ارب کی چوری ہے اس سے ہماری قوت خرید پاکستانیوں کی بڑھ جائے گی قوت خرید بڑھے گی تو سارا سائیکل چلنا شروع ہو جائے گا پبلک سیکٹر انٹرپائز میں اکی سو ارب کا آپ نے نقصان کر دیا یہ پی آئی اور پاکستان سٹیل اور پاکستان ریلویز اکی سو ارب کا نقصان کیسے کر دیا اس کو برابر ہی کر لیں خدا کے واسطے اس کو برابر کر لیں ہماری قوت خرید کچھ بڑھ جائے گی تو جب تک حکومت اصلاحات نہیں لاتی جب تک حکومت اس وشش سائیکل کو توڑتی نہیں اب دیکھئے ساتھی ساتھ جرائم کی شرعہ بڑھنے لگے گی سارے شہروں میں اسلام آباد میں اتنا برا حال ہونے ہیں اب جب آپ کی معیشت اس طرح گرتی ہے تو پھر جرائم کی شرعہ ساتھ بڑھنے لگے گی پھر وہ سوشل فیبرک ٹوٹنے لگے گا تو بڑی نیگٹیف چیزیں ہیں بڑی مایوس کن صورتحال ہے جس طرح آپ پریشان ہیں اسی طرح میں بھی گومگو صورتحال میں ہوں کہ اس کا اب مطلب کیا نکالا جائے کہیں سے رستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے کوئی بھی سیکٹر اس وقت بڑھتا ہوا نظر نہیں آرہا حکومت تو کہہ رہی ہے بہت کچھ ہو رہا برحال ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد عمران خان کہیں اور نہیں ہوں لیکن صفارتی محاذ کے اوپر خاصی اچھی خاصی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر سامنے بھی آرہے ہیں کیا ایفیکٹس ہونے والے ہیں ابھی دورہ ایران انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے بریک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب مجموعی طور پر نظر آرہے ہیں کہ ورلڈ لیڈر کی صورت میں سامنے آرہے ہیں یونائٹی نیشن کا اجلاس ہوا تو بہترین بیانیاں دیا اور سب نے تعریف بھی کی اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور ایران کا تنازع حل کرنے کے لیے ایران کا انہوں نے دورہ کیا اور اس دورے کو بھی دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے بہترین ملاقاتیں رہیں بہترین پروٹوکم ملا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب صرف سفارتی محاذ پر ہی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ سفارتی محاذ پر ہی فٹ ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بین القوامی فارم سے اچھی پذیرائی مل رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کے دورہ ایران سے ایران اور سعودیہ کانفلک ختم ہو سکتا ہے اب وہ سعودیہ رب بھی جانے والے ہیں شاید کل چلے جائیں سوال یہ بھی ہے کہ ایران اور سعودیہ کے کانفلک میں کون کون سے مین ایلیمنٹس ہیں اور کردار ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں جو ریلیجیس سکول آف تھارٹس ہیں اس کے جیوگریفکل پوزیشن ہے اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس وغیرہ ہے کس ایلیمنٹ کا زیادہ کردار ہے اس کانفلک میں اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس کانفلک میں امریکہ کا کتنا عمل دخل ہے ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیا ٹرائیکہ دیکھ رہے ہیں ہم نے یو ان جی اے کے اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی ملاشیر پاکستان کا میٹنگ ہوئی ٹی وی چینل بھی بنانے جا رہے ہیں یہ جو ٹرائیکہ ہے یہ کیا مطلب دے رہا ہے اور کیا ایران کی پولیسیز اور سٹانس اس قدر سخت ہیں کہ امریکہ بھی ایران کے مخالف ہے سعودی عرب بھی ایران کے مخالف ہے یہاں تک کہ ٹرکی بھی ایران کے مخالف ہے کیا ایران کو اپنی سوچ اور پولیسیاں بدلنا ہوں گی آئیے اس کے لئے بات کرتے ہیں سابق سفارتکار شاہد امین صاحب کراچی سے ہمارے سے جڑ رہے ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا شاہد صاحب یہ امران خان صاحب کو اچھی پذیرائی مل رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا امران خان کے دورہ ایران سے اور آپ سعودی عرب کا وہ دورہ کریں گے ایران اور سعودیہ کانفریٹ ختم ہو سکتا ہے سر دیکھئے میرے خال میں ایک اچھی ابتداد تو انہوں نے کی ہے کہ ایران کا دورہ وظاہر بہت کامیاب رہا وہاں پہ آیت اللہ خامنائی سے اور ان کے صدر کے ساتھ اچھے مذاکرات ہوئے پریس کانفرنس میں جو کچھ دونوں نے کہا وہ امید اوزہ ہے اب وہ کل امران خان سعودی عرب جائیں گے تو پھر اندازہ ہوگا صحیح معنوں میں کہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جو ایک منفی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ یا منسٹر آف سٹیٹ نے میں نے کہیں آج سٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو میڈییشن کے لیے کوئی درخواست نہیں کی ہے جی ایسی ہے تو یہ تو کوئی زیادہ اچھا سگنل نہیں ہے کیونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ جو کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ ہمارے وزیرعظم کی بات ہوئی تھی اور ان کی ایمہ پر یہ یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے تو بہرحال امید کرنی چاہیے کہ کل جب وہ جدہ جائیں گے تو حالات میں کوئی بہتری نظر آئے گی تو شاید صاحب ایران اور سعودیہ کے کانفلکس میں جب ہم اس کا کھنگالتے ہیں تو اس میں کون سے مین ایلیمنٹس ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں کوئی مذہبی سکول آف تھارٹس ہے جغرافی پوزیشن ہے انٹرنیشل پولیٹکس ہے کس ایلیمنٹ کا زیادہ کردار ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اس کانفلکٹ میں امریکہ کا کتنہ عمل دخل ہے دیکھیں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں عرصے سے کافی کشیدہ ہیں میں خود جب میں سعودی عرب میں سفیر تھا 20 سال پہلے تو ہائیس لیول پہ یہ بات سنی کہ اس وقت صدام حسین کا خطرہ تھا کہ صدام حسین کا خطرہ تو ٹیمپریری ہے ایران کا خطرہ جو ہے پرمنٹ ہے تو یہ جب ہائیس لیول پہ یہ بات کہی گئی تو آپ سمجھیں کہ کس قدر تحفظات ہیں یا خطرات کا انہیں اظہار کیا ہے اس میں آپ نے صحیح کہا بہت سارے اناثر ہیں اس میں تو لیک آف کانفیڈنس کہنا چاہیے یہ عرب اجم شیعہ سنی پھر یہ کہ ریولوشنری ایران ریپبلکن بھی ہے اور اب یہ گلف کنٹریز جو ہیں یہ مونارکیکل بادشاہت والے ہیں اور ان کا نظام بالکل ایران کے اسلامی انقلاب کے مطابق نہیں ہے تو کلیش آف سسٹم کلیش آف ویلیوز بھی ہے پھر یہ کہ مفادات کی بات ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ ایران جو ہے ایک کافی پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کیے ہوئے آپ نے دیکھا شام میں تو اس نے اپنی فوج بھی بھیجی اب بشر الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے حضب اللہ کی حمایت کر رہا ہے یہ الزام ہے کہ یمن میں ہوتی جو شیعہ ریبلز ہیں ان کی سپورٹ کر رہا ہے بلکہ ان کے پاس جو مسائل آئے وہ ظاہر ہے کہ ایران سے یہ آئے ہوں گا اور کہاں سے آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں پھر سعودیہ ریویہ کا جو اپنا ہیسٹن پروونس ہے بارین میں بھی شیعہ آبادی کافی ہے ان سب کے بارے میں یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ایران ہر ایک کو تشدد کی طرف یا کسی قسم کی بغاوت کی طرف اکسا رہا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے یہ اس مسئلے کا کوئی آسان حل نہیں ہے ہمیں کوئی خوشفہمی نہیں رہا چاہیے کہ امران خان دورہ کرنے جا رہے ہیں اور اب سارے مسائل حل ہونے چاہیے لیکن میرے خیال میں اگر ایک پروسس آف نگوسیشن شروع ہو جائے یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی اس کے بعد رستہ کھل جائے گا کہ ان اختلافات میں جو سب سے اہم اختلاف اس وقت ہے وہ تو ہے یمن کے سلسلے میں اس کو حل کیا جائے تو بہرحال دیکھئے کل کا جو دورہ ہے اس سے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ معاملہ کیا آگے کی طرف جا رہا ہے یا ایک قسم کا ڈیڈ لوگ جاری ہے شاید صاحب ذرا ایک رائے تو دیجئے گا ایک نیا ٹرائکا بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکی ملیشیا اور پاکستان کا اور اس کی ایک شکل ہمیں یون جی اے کے بعد بھی نظر آئی یہ کیا مطلب دے رہا ہے سر اور ایران کی پالیسیز اور سٹانس کیا اس قدر سخت ہیں کہ امریکہ بھی مخالف ہے سعودی عرب بھی ٹرکی بھی اس کے مخالف ہے کیا امریکہ ایران کو اپنی پالیسیز اور سٹانس کو تھوڑا لائٹر کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں یہ ٹرائکا جو تھا یقنا ہم ان ملکوں کے درمیان ترکی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بلکہ انٹیلیکچول لیول پہ بھی ایک اہم آنگی ہے کہ اسلامی نکتہ نظر دنیا میں ایک کسام نے پیشنی کیا جا رہا ہے اس لیے کوئی چینل بنایا جائے کوئی ایک مشترکہ ایفرٹ کیا جائے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے اس میں اور اسلامی ملک کو اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن میرے خانم میں یہ جو ایران کی حکومت ہے اس کا جب سے یہ انقلاب ہوا ہے انیس سو انتر میں انیس سو ناسی میں تو اس کے بعد سے اس کی پالیسی کچھ بڑی ایک قسم کی انقلابی کہہ لیجئے یا اگریسیف کہہ لیجئے انہوں نے فوراں جو وہاں پہ منارکیکل کنٹریز ہیں ان کے نظام کو چیلنج کیا ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی چاہتے ہیں کہ ان کا تختہ اُلٹ جائے اور وہاں پہ کوئی عوامی حکومتیں بن جائیں جو اسلامی ایران کے موڈل پہ چلیں اور پھر یہ کہ سر بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر سورتحال یہ بن رہی ہے کہ یہ اتنا آسان اور واضح نہیں ہے جتنا کے نظر آ رہا ہے ظاہر آپ یہ سعودی عرب جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو کوئی شکل اور کوئی صورت سامنے آئے گی لیکن اس کے لیے سالسی کے لیے سعودی عرب نے بھی نہیں کہا ایران نے بھی نہیں کہا معاملہ چلا کہاں پر آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ایک بار پھر سے ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں ہرتال پر ہیں کیا ہو گیا اتنا قابل طبقہ اتنا ذہین طبقہ پاکستان کا برلینٹ برین اس نہج پر پہنچ آیا ہے کہ وہ اب ڈنڈوں سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں وہ حکومت سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں وہ پولیس سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر ہرتال کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں تقریباً ہرتال ہے کیا وجہ کیا ہو رہی ہے اتنا سخت جو رویہ اپنایا ہوا ہے اس کے پیچھے معرکات کیا ہیں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹرز کے معاملے پر ڈاکٹرز کی پولیسز کے معاملے میں میں متعدد پروگرامز کر چکا ہوں اور شاید ہمارے بہت سارے صحافی حضرات یا ہمارے بہت سارے جو تدبر رکھنے والے افراد ہیں وہ شاید ڈاکٹرز کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے آج کل بھی ہرتال ہے تمام تقریباً پاکستان کے بڑے اسپتالوں میں خاص طور پر خیبر پختنخواہ میں اور خاص طور پر پنجاب میں تقریباً بڑے اسپتالوں کے اندر ان کی اوپیڈیز بند ہیں وہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے وارڈز کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر کام نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹرز مرسلسل لگا تار ہرتال کر رہے ہیں لیکن ایمرجنسی بہرحال چل رہی ہے اس کے اندر وہ بقاعدہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ بوجھ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر پیشنٹ جو آتا ہے اس کو نکداش کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ لوگ بھی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے مسئلہ چلا ہے ایم ٹی آئی کے معاملے پر اس ایکٹ کے اوپر اور اس ایکٹ کے اوپر حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے ادھر ڈاکٹرز بھی ڈٹے ہوئے ہیں میں اکثر سوال یہ کرتا ہوں کہ نہیں ڈاکٹرز پسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کے بریلنٹ برینز ہیں ان کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو نہیں مارنا چاہیے آپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بات سے زبان سے بات کریں ان کے ساتھ پڑھے لکھے طبقہ ہے لیکن آج میرا سوال یہ ہے کہ اچھا خاصت ذہین سمجھدار قابل طبقہ ہے یہ کن کاموں میں لگ گیا ہے اور یہ کیا سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا اوپی ڈیز بند کرنا کیا ان کا کوئی پلٹیکل ایجنڈا ہے کوئی ان کے پیچھے کوئی فورس ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سپورٹ کرتے تھے اور بقائدہ انصافین انصاف ڈاکٹرز فورم بھی بنا ہوا تھا ایک اور بہت سارے ینگ ڈاکٹرز جو تھے ظاہر ہے نوجوان طبقہ بہت سپورٹر تھا پی ٹی آئی کا وہ بھی تھا لیکن لازٹ پروگرم میں پتا چلا کہ وہ بھی اب پی ٹی آئی سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بقائدہ ان کی پالیسیز سے اجتناب کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے سمجھتی ہیں اور اس ینگ ڈاکٹرز کی اسوسیشن بنانے میں اور پہلے احتجاج کرنے میں سب سے پہلے تو وہ خود ہوتی تھی اپنے دور کے اندر شروع کرنے والی وہ ہیں اپنے حق کے لیے بات کرنے کی بات ہی شروع انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہ خود اس بات کو اقراری بھی ہیں اب کیا ہو گیا کہ یہ وہی ڈاکٹرز جب اپنے احتجاج پر نکلتے ہیں اپنے حق پر نکلتے ہیں تو وہ غلط ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بات کرنے کیلئے ہم نے ڈاکٹر آتف چودی صاحب جو پیٹرن چیف ہے وائی ڈی اے پاکستان کے ان کو ہم نے دعوت دیا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں بھی آتے ہیں مجھے پتہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کافی دنوں سے آپ جاگ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سر یہ کن کاموں میں لگ گئے ہیں آتف صاحب میرا تو بڑا دلی طور پر آپ کے ساتھ محبت بھی ہے پیار بھی ہے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ لیکن یہ کن کاموں میں لگ گئے ہیں سر آپ جا کے ڈاکٹرز کام کریں اپنا یہ غریبوں کا برا حال ہوا ہوا ہے آپ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں آپڈیز بند کر دیتے ہیں یہ آخر اس نیچ پر آئے کیوں ہے آپ کام کریں سر اپنا چھوڑ دیں ان چیزوں کو یہ کس کاموں میں لگ گئے ہیں مرزا بھائی پندرہ سال ہم دے چکے ہیں اس پروفیشن کو اپنی زندگی کے اپنا بچپن اس پروفیشن کو دیا اپنی جوانی اس پروفیشن کو دے رہے ہیں دن راد اس پروفیشن کو دے رہے ہیں دیکھیں ہر پروفیشن کے ایک موٹو ہوتا ہے جو ڈاکٹرز جب ایک ڈاکٹر بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے دو ہی موٹو ہوتے ہیں ایک اس کا سب سے پرائیمری چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک پیشنس کی دیکھ بال کر سکے اور اس کے اندر اتنی سکلز ہوں اتنی اس کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ علاج رکھا ہو جسے مریض ٹھیک ہو اور دوسرا اس کا موٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی بچوں کو ایک اچھی خوشحال زندگی دے سکے مجھے ایک بات بتائیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائیٹی پورا معاشرہ چیز پر پریشان ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ سارا سارا دن کسی ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہوتے ان کا کام صرف پڑھنا ہوتا ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں سٹیڈیز کے اندر ٹاپ کرتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں آخر انہیں ایک دم کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ وہ لاتھی سے ڈرتے ہیں نہ وہ ترمنیشن سے ڈرتے ہیں نہ وہ واٹر کیلن سے ڈرتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈھارے ہوتے یہ جو میرا کوئیسنز ہے یہ ایک سائٹی سے بھی ہے کہ آخر وہ کیا ان ڈاکٹرز اس پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ کر رہی ہے کہ اس پڑھے لکھے نرم و ناظر طبقے کو ڈاکٹرز کو وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لاتھی کے آگے آئے وہ پولیس کے آگے آئے وہ روڈ کے اوپر آئے اور وہ ایک ایسی لڑائی کے اندر وہ انڈلج ہو جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیا مجبوری ہے سر کیا مجبوری ہے میرا جو پہلا موٹیف ہے وہ مریض اگر میں ہسپیٹل کے اندر جاتا ہوں اور میرا مریض دوائی نہ ہونے سے میرا مریض بیڈ نہ ہونے سے میرا مریض مریض ونٹی لیٹر نہ ہونے سے مر رہا ہے اور اس کا غصہ مجھ پہ نکال رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے کہ میں روزانہ ایمرجنسیز کے اندر اس تکلیف سے غزر ہوں کہ میرا مریض دوائی اور ونٹی لیٹر نہ ہونے سے مرے اور میں روڈ کے اوپر جاؤں اور گورنمنٹ کو مجبور کروں کہ وہ مریض کو فری ادویات دے ونٹی لیٹر دے بیڈ دے تو میرے لیے میرے ڈاکٹرز کے میرے اندر یہ حوصلہ ختم ہو جاتا ہے میرے پاس یہ حمد نہیں رہتی کہ میں روزانہ ہسپیٹل کے اندر ایک ہی ٹریجی سے گزروں دوسری چیز ایک پروفیشن کا ایک بیسک ہوتا ہے ایک اس کی رزق اور اس کی آنر اس گورنمنٹ نے مجھ سے آنر بھی چھین لی اس گورنمنٹ نے مجھ سے رزق بھی چھین لیا تو مجھے ایک بات بتائیں جو بیسک میرے ایک پاکستانی شہری ہونے کے جو بیسک رائٹس ہیں اگر وہ بھی چھین لیے تو میں نے جو اپنے پندرہ سال اپنے خواب سجائے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر اور میری خواہشات جو میں نے اس جائز خواہشات جو میں نے اس ملک کے لیے اس سوسائٹی کے لیے پاکستانی کے لیے سوچی ہیں تو وہ میری گورنمنٹ ختم کر دے گی تو میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا کہ میں سڑکوں پہ نکلوں اور میں گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کروں سر گورنمنٹ تو نہیں مان رہی ہے گورنمنٹ تو ڈٹی ہوئی ہے اور مجھے تو خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ تقریباً کوئی اسی فیصد کے قریب ایسے ڈاکٹرز ہیں پوری کمیونٹی میں خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز ہیں جو تو یہ ملک کی چھوڑنے جا رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے وہ طالبان سے بھی مذاکرات کے ہمیں ہیں انٹرنیشنلی اس چیز کو وہ اکیلے بندے تھے ایکٹیب بھی ہوئے ہیں ایران سعودی اکیلے بندے تھے جنہوں نے مذاکرات کو سپورٹ کیا اور طالبان کے خلاف طالبان سے کوئی برا تھا نہیں ہو سکتا جنہوں نے بہتر ہزار پاکستانی مارے لیکن کیا وجہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات تو کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں کیا جاتے تو آپ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیا بات چیت کوئی نہیں ہو رہی لیکن اگر مذاکرات کے لیے بلایا بھی جاتا ہے تو انتہائی ہوملیٹنگ بہیویر ہوتا ہے انتہائی تھریٹننگ بہیویر ہوتا ہے ہمیں نشانی عبرت بنا دیا جائے گا اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں یہ کہا جاتا ہے آپ کو بلکل کہا جاتا ہے اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ کیا ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کیا ہمارا گناہ پڑھا لکھا ہونا طبقہ ہی ہے عوام تو سر سمجھتے ہیں کہ آپ شاید تنخواہوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ تنخواہیں چاہیے اس لیے آپ لڑ رہے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں اس چیز کو کہ ہمیں جتنی تنخواہیں ہیں ہم تنخواہیں بڑھانے کے بلکل ہم اس کے لیے نہیں لڑے ہم غریب مریض کے لیے لڑے ہیں دیکھیں ڈاکٹر مریض کا ایک رشتہ ہے اگر مریض ہسپٹل سے خوش ہو کے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش ہو کے گر جا اگر مریض خوش نہیں ہے وہ کسی وجہ سے بھی ڈاکٹر کے گلے پڑتا ہے ڈاکٹر کو بیوز کرتا ہے تو آپ مجھے خود بتائیں کیا ڈاکٹر سکون کی نینس ہو سکتا ہے مریض اور ہسپٹل وہ ڈاکٹر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے لیکن ان پولیٹیشنز نے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو بد اعتمادی کی فضاء پیدا کی گئی ہے وہ یہ جانبوج کے پیدا کی گئی ہے تاکہ جو عام غریب لوگوں کا جو رجعان ہے وہ ان سیاستدانوں کے طرف یہ جو ایکٹر نیا آ رہا ہے اس میں کباہت کیا ہے سار اس میں کیا پرابلم ہے دیکھیں مرزا بھائی اسی آپ کے پروگرام میں میں نے اس کو بڑا تفصیلن بتایا تھا کہ اس کے تین بیسک جو وہ چیزیں ہیں وہ سٹرکچر سے خراب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایوری ہسپیٹل ویل بی رن از ایک کورپوریٹ انسٹیوٹ کورپوریٹ ہوتا ہے بزنس بزنس انٹیٹیز یعنی یہ بزنس کیا جائے گا اور گورمنٹ مانتی ہے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں مسیار اند کرنا چاہتے ہیں ایکانومی میں ڈالا چاہتے ہیں تو مجھے ایک بات انبیلیویبل میں تو اس پر کھامی نہیں ہوں کم از کم تو آپ مجھے ایک بات بتائیں جو بھی پڑا لکھا بندہ اس اسٹم سکرین کے سامنے بیٹھا ہوگا ہے تو کیا ہم یہ ہونے دیں کہ یہ چار دواری ہوسٹل جو سب سے بڑا حق ہے عوام کا وہ بھی بزنس میں لے ہیں دوسری چیز اچھا وہ بزنس کرنا کس سے ہے کس سے کمائیں گے آمریز سے کمائیں گے کل کو سکول اور یونیورسٹیز بھی بزنس بن جائیں گی وہاں بھی فیسے بھی زیادہ آ جائیں گی دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے ہم سخت خلاف ہیں کہ تمام ڈاکٹرز پیرامیڈک نرسز جو آج سے فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ جوب ختم کر دی گئی ہے اسے سیٹھ کا ملازم کیا جا رہا ہے اسے تاجر کا ملازم کیا جا رہا ہے اسے دکان در کا ملازم کیا جا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا ہوسپیٹل کی پولیسیز تاجر اور سیاستان رن کریں گے کیا پولیس کی پولیسی پولیس کے اوپر آپ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں کیا جنجز کے اوپر آپ ڈنرز لگا سکتے ہیں کیا آرمی کے اوپر آپ تاجر لگا سکتے ہیں تو ڈاکٹرز کے اوپر آپ تاجروں کے کم لگا رہے ہیں تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ تمام کا تمام علاج اس کے جو ریٹس ہیں وہ دو سو تین سو گناہ بڑھا دیے گئے بیٹ ایویلیبل نہیں ہے دوائی ایویلیبل نہیں ہے اب اگر علاج مہنگا ہوگا تو جو علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے وہ تو روزانہ مار کھائے گا تو ایمرجنسی میں مار کھانے سے بہتر ہے کہ ہم روڈ پر مار کھانے ہیں گورنمنٹ سے لڑتے ہوئے کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں میں آپ کی پین کو سمجھ سکتا ہوں میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے خاص طور پر بڑے وسوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو کسی پیشنٹ کو مارنا چاہتا ہے یہ میرا ذاتی طور پر اپنین ہے میری بہت ساری ڈاکٹر کمیونکی صاحب ملاقاتیں رہتی ہیں میرے گھر میں ڈاکٹرز ہیں وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت خیبر پختونخواہ باقی جو وزراء صحت ہیں یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے بچوں کا آپ کا واسطہ ہے آپ کو یہ پاکستان کے جو برلینٹ برینز ہیں نا ان کو خدا کے لیے بچا لیجئے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوسرے جو ملک ہیں وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں اور اس پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ماحول آپ نے بناتی ہے اللہ نکھے بار موسیقی